اسلام علیکم پرینٹس کیسے آپ آئے آپ کے الحمدللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کے بلوگ میں میرے ساتھ جڑے رہے ہیں آج کے بلوگ کیسے بنتا ہے میرے ساتھ رہے سو فرینٹس ہم جا رہے تھے نواب شاہ چو راستے میں تھی یہ درگاہ اس کی حاجلی لگائی اس کے بعد ہم گئے تھے فرینٹس یہ راستہ آپ لوگ دیکھیں یہ بہت تھوڑا بہت خراب تھا سو اس لیے یہ گاڑیے سے چل رہی ہے کبھی ادھر گھوم رہے کبھی ادھر گھوم رہے اور ابھی ہم اپنی منزل کی طرف روانے ہو چکے ہیں اور سفر کو انجوائے کرتے ہیں ماشاءاللہ سے گرمی بھی بہت ہو رہی ہے آج اور یہ تو فیمس درگاہ باندھی میں دیدہ کانڑ شاہ کی ماشاءاللہ سے بہت پیاری ہے سکونہ موسیقا 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 کاپی رائٹ کا ایشو ہوتا ہے سو فرنس یہ ہم آ چکے تھے نواب شاہ نواب شاہ ہم انٹر کر چکے اور یہ ہے نواب شاہ کا سیدھی سٹار سے یہاں سے ہی ہوتا ہے ماشاءاللہ سے بہت بڑا سیدھی ہے جس نے دیکھا ہوگا اور یہ تھا اللہ والا چوب جہاں پہ بلیکن ڈراؤن بھی ہے جس نے دیکھی ہوگی جو لوگ جاتے ہوں گے ان کو تو پتہ ہی ہوگا اور یہ نواب شاہ کی موسٹ فیموس کلاتھ مارکیٹ جس سے ہم کپڑا وغیرہ لیتے ہیں ایسا کپڑا اچھا ہوتا ہے اور یہ تھی کچھ کاسمیٹک کی شوپ جس پہ ہم کو کام تھا ہم نے کچھ چیزیں وغیرہ لی تھی اس سے اور پھر ہم آگے جا رہے تھے اور یہ ایک لات مارکیٹ ہی ہے ابھی تک جہاں پہ ہم لوگ ہیں آپ لوگ میرے پیچھے دیکھ سندھے کپڑے ہی کپڑے ہیں پھر ہم اسی مارکیٹ میں آگئے تھے یہ جو کینچیاں چڑھاتے ہیں اور کٹر وغیرہ تو ہم نے ان کو کینچیاں وغیرہ دی تھی پھر ہمارا تھا کسی موبائل شوپ پہ کام تو ہم لوگ دھونڈ رہے تھے وہ شوپ ابھی جا رہے ہیں اور گئے تھے کام بھی نہیں بنا تھا پھر ہم آگئے ٹاول کی دکان پہ بابا نے بولا تھا کہ ایک ٹول لے کے آنا پھر دوسری موبائل مارکیٹ میں آگئی ہے موبائل مارکیٹ میں جسٹ جیلز تھے ریڈیز کوئی بھی نہیں تھے یہ رش آپ لوگ دے سکتے ہیں ہر بار ایسے ہی رش ہوتا ہے اور اس موبائل شوپ میں ہم گئے تھے ہم کو تھے موبائل کے گلاسز چین کروانے سسٹر نے کروا لیا تھا اور یہ میری موبائل کا چینج ہو رہا تھا اور بچے نے مجھے چین کر کے دیا تھا پھر ہم آگئے تھے سنار کی شوپ پہ کچھ کام تھا اور جب تک بھائی آتے میں نے ویڈیو بنیا لی آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور بھائی آ گیا تھا ہمارا کچھ کام تھا جو کام ہے میں آپ لوگوں کو بعد میں بتاؤں گی کیوں گئی تھی میں پھر لگی تھی بھوک ہم نے کھائی الفلاو والوں کی بریانی مجھے شدید بھوک لگی تھی اور یہ کوئی پانی کی نہر تھی دیکھو کتنا پانی بیرائی ماشاء اللہ سے میں اسی نہر کے ہی پاس تھی میں نے اپنا ویڈیو بھی ریکارڈ کر لیا تھا پیچھے جو بیگراؤنڈ تھا چلا کیونکہ سورج کی وجہ سے شیڈ بہت ہے پلیز اس کو اگنور کرنا اور میں کچھ نہیں کر سکتی تھی اس کو کبھی کبھی کسی کسی جگہ پر روڈ اتنے پیارے لگتے تو مجھے یہ روڈ وی آئی پی لگ رہا تھا اس لئے میں نے کیپچر کر لی پرینڈ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا ہم اس بائی سے برگر لیتے ہیں تو جس بائی سے لیتے تھے پتہ چلا اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو بہت زیادہ افسوس ہوا سن کے پھر ہم آ گئے تھے یہاں سبزی مارکیٹ پہ چیز والی شوپ پہ کچھ کام تھا چیز وغیرہ لینی تھی چھالی یا وغیرہ لینی تھی وہ ہم نے لی یہ تھی سبزی مارکیٹ آپ لوگ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری پوری جو ہے سبزی کی ہے یہاں پہ پل فروڈ سبزی بس یہی ملتا ہے سبزی مارکیٹ میں یہ کریانے کی شوپ تھی سو ہم کو تھا اس میں کچھ کام سو ہم نے کیا یا ایسے بھی کام کچھ چیزیں وغیرہ لینی تھی جو ہم نے لی پھر ہم آ گئے تھے انڈس مارٹ یہ ہے انڈس مارٹ جو بہت زیادہ بڑا ہے ماشاءاللہ سے ہر چیز اس میں مل جاتی ہے جو جو آپ کو چیز چاہیے اور اس میں سب کچھ مل جاتا ہے جتنی شوپنگ کرنی ہے گھر کا سارا راشن پانی اس سے مل جاتا ہے آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑتی اور یہ تھے کچھ چپس میں کہیں بھی جاؤں چپس نہ لوں مزا ہی نہیں آتا اور میں نے یہ آپ لوگوں کو انڈس مارٹ دکھایا ہم نے بہت کچھ لیا تھا کیونکہ وہ ساری چیزیں میرے پاس نہیں ہیں وہ میری سسٹر کے پاس تھی وہ آگے آگے جا رہی تھی کیونکہ میں ان کے پیچھے تھی میں نے آپ کو یہ انڈس مارٹ دکھانا تھا اس لیے اور لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی فیملی اور کیوں لوگ نہیں ہوتے میری فیملی ساری ہے ماشاءاللہ سے کیونکہ سب کیمیرا کے سامنے نہیں آنا چاہتے ہیں میں ہی آتی ہوں اور انشاءاللہ اگر وہ آنا چاہیں گے کیونکہ فیلال تو میرا چینل مونٹائز نہیں ہے جب ہو جائے گا تو شاید وہ آ بھی جائیں اور یہ راستہ تھا انڈس مارٹ والا ماشاءاللہ جب ہم لیٹ لیٹ کہیں جاتے ہیں نا دیر دیر سے تو ایسے ہی ہوتا ہے ویسے تو ہم آن لائن بہت ساری چیزیں منگوہ لیتے ہیں لیکن یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آف لائن لینی پڑتی ہیں جو ہم نے لی ہیں دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے نا شاک کی ڈی سی آفیس اور یہ آگے بھی ڈی سی آفیس ہے اور میں جہاں سے ہم مڑتے ہیں گھر کے لیے یہاں راستے میں اتنی چائے کی طلب ہو رہی تھی میں نے بولا چلو چائے پیتے ہیں پھر ہم آگئے تھے کیفے یہ پیالہ یہ جمالی پمپ کے آگے بچھیری سامنے ہی ہے اور یہ اندر سے کچھ اس طرح تھا میں باہر سے کیپچر کرتی کیونکہ فیملی بیٹھی ہوئی تھی میں نہیں کر پائی اس لئے اندر سے اور یہ میں بیٹھی ہوئی تھی اور آپ لوگ دیکھیں یہ پورا تھا پورا میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں پیالہ کیفے یہ جمالی پمپ کے سامنے ہی ہے اور وہ اسٹرائیڈ پہ اور یہ ویسٹرائیڈ پہ سوری اور چائے میری آج چکی تھی کیونکہ ہم نے چائے اورڈر کرنی تھی جب وہ مینیو لے کے آئے تھے کیونکہ ہم نے کچھ اور بھی آئیڈر کیا ہوا تھا پارسل تھا وہ اور ہم نے چائے وہاں بیٹھ کے پی چائے ان کی ماشاءاللہ مجھے اچھی لگی فرینڈز تو ہم جو ہے وہ مکی اس طرح سے بنتے ہیں ایسے پنکھا لگا کے اور آپ لوگ پتہ نہیں کیسے بنتے ہو اور یہ ہم لے کے آئے تھے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا آپ لوگوں نے کل کو دیکھی تھی اور آج ہم پکا رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے میری تو ساری فیملی کھاتی ہے اسے سانس سے ہم پکاتے رہتے ہیں ماشاءاللہ سے فرینڈز یہ ہم نے اس دن میں نے آپ کو نہر میں مچھلیاں دکھائی تھی اور یہ دو بڑی تھی جو پکڑ کے آئے ہوئے ہیں ایک تو زندہ ہے آپ لوگ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی تک سانس لے رہی ہے فرینڈز آج کے لوگ کو یہاں پہ انٹ کرتے ہیں اگر میرا لوگ پسند آئے تو میرے چینل کو سسکرائب کرنا بیل آئیکن پریس کرنا مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنا میری ویڈیوز کو لائک کرنا کومنٹ کرنا شیئر کرنا مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ